بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ڈائیٹ پلان دیا تھا اس میں بہت سے سوال یہ ہیں جو لوگ پراپر کیٹو کر رہے ہیں وہ یہ ڈائیٹ پلان استعمال نہیں کر سکتے کیٹو سے آپ کی شوگر ریورس ہو جاتی ہے اس سے صرف کنٹرول ہوگی کیونکہ اور کوئی حل نکل نہیں رہا فی الحال مجبوری تھی کیونکہ ورکر کلاس ہے کاسٹ کم ہے انہیں روٹی کھانی ہے تو روٹی کے لیے آج میں نے بتایا تھا کہ میں ان کو چائز دوں گا کہ وہ یہ سوڈو خمیر روٹی اگر لے لیں تو ان کے لیے بہتر ہے یہ کیٹو والوں کے لیے نہیں ہے ہاں جب وہ چھ منہیں کیٹو کر کے ریورس کر لیں پھر وہ یہ لوگ کار سوڈو خمیر روٹی ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں بزارتے ہیں یہ دیسی گندم جو ہمارے یہاں آتی تھی ہمارے گاؤں میں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو آپ خمیر کر لیں تین دن تک خمیر کریں نیچرل قدرتی طریقے سے اگر خمیر کریں وہ ہمارے گاؤں میں بڑی بڑیاں سب لوگ جانتے ہیں تندوروں والے بھی کہ خمیر کیسے کیا جاتا ہے اس کو آٹے کو گوند کے آپ گرم جگہ ڈیم جگہ رکھ دیتے ہیں اس کو صبح شام ہلانا ہے تھوہ تھوہ آٹا اور شامل کرتے جانا ہے بے شمار ویڈیو مل جائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ وہ کرنے کے بعد اس کو آپ راکھ دیں ڈیلی پندرہ سے بیس پرسنٹ شوگر کم ہو جاتی ہے یہ میں پچھلے کئی لیکچروں میں بتا چکا ہوں کہ بیکٹیریا فنگس وائرس اور کینسر سیل یہ شوگر کھاتے ہیں یہ شوگر پہ زندہ رہتے ہیں تو جو ہی آپ اس کو خمیر کرتے ہیں یہ فنگس ہے وہ شوگر کھانی شروع کر دیتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گندم میں جو بہتر ستر پرسنٹ کرباڈیٹ شوگر تھی وہ اس میں تھرٹی فور گرام آدھی رہ جاتی ہے تین دن کے بعد اگر آپ کیمیکل سے خمیر کریں گے دو چار گھنڈے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات سمجھ لیں کم سے کم تین دن تک اگر خمیر آٹا پڑا رہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کی روٹی پکائیں تو ففٹی فورٹی پرسنٹ شوگر کم ہو جاتی ہے یہ ڈیٹا ہے اور گندم دیسی ہونے چاہیے سٹون گراؤنڈ سٹون گراؤنڈ آپ یہ پتھر کی چکی آج کر یہ چھوٹی سٹکیاں بھی آگئی ہیں یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو ان پہ اگر آپ پیسیں گے تو تب میں بتا رہا ہوں جیسے تو دوسرا پروٹین بارہ پرسنٹ ہوگی فیٹ ہوتا ہے اس میں فائبر آٹھ سے بارہ پرسنٹ آجاتا ہے اور ٹوٹل کلوری دو سو آتی ہے دیکھا کتنی کلوری زیادی ہوگئی کربیٹ آدھے ہوگئے فائبر ڈبر ہوگئے عام جو آپ کی ہول ویٹ آرہی ہو دو سے تین پرسنٹ فائبر ہیں لیکچر سکٹی ون آپ سن لیں جا کے دیکھ لینا تو یہ فائدہ ہے اگر تھوڑی تکلیف کر لیں آپ ایک دفعہ خمیر کرنا ہوگا پھر آپ آدھا خمیر لیا کریں گے آدھا فریش ہٹا لے کے گوند کے پانچ چھ گھنٹے بعد اس کی روٹی پکا لیا کریں گے بڑا آسان طریقہ ہے چلتا رہے گا یہ اس سے اگر آپ کوشش محنت کر سکیں دیکھیں بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سیکرفائی کرنا پڑے گا آپ کو یہ ریسرٹ چل رہی ہے بڑی دیر سے میں اس پر کام کر رہا تھا تو ابھی تھوڑا سا کوئی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے مجھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہ آپ نے کرنا ہے دوسرا جو ہول ویٹ فریش گرائنڈ ہے یہ جو فلور مل کا آٹا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے کافی چکیاں آگئی ہیں پتھر کے ہماری پرانی چکیاں بھی ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا سستی بھی ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں اب بھی لگی ہوئی ہیں ان پہ فلور کرنا ہے فریش لی فلور مل میں کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں ویٹامن منلز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہول ویٹ سٹون گراؤنڈ جو پتھر کے چکی پہ پیسا جائے گا کلوریز دیکھیں اس کو خمیر نہیں کیا بغیر خمیر کے ہے بہتر گرام کا بڑیٹا اس میں چونتیس گرام تھے پروٹین تیرہ چودہ گرام ہے فائبر دیکھیں بارہ گرام ہے پوٹاشیم ہے کیلشیم ہے اور انٹی اکزنڈ ویٹامن بہت زیادہ ہوں گے چکی سے پیسنے کے آدھے گھنٹے گھنٹے بعد آپ گون کے اس کو پکا لیں گے اور کہ اس کو خمیر کر لیں گے تو پھر وہی چیز بن جائے گی جو میں نے پچھے بتایا آپ کو اچھا دوسرا انہوں نے کہا تھا جی لیبر کلاس کا آپ نے بتایا آفیس واروں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے آفیس ورکر کے لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح صورے اتخ ملنگا ایک ڈیر چمچ لیلیں لیمن ڈال لیں سال ڈال کے پی کے واگ کر کے چلے جائیں دفتر اور کوشی کریں کہ ناشتہ ساتھ لے جائیں دفتر میں بارہ ایک بجے ناشتہ کر لیں ایسی گرام کا پراتھا لے لیں روٹی لیں اگر یہ خمی روٹی کر لیں گے تو پھر تو بہت بہتر جلدی کنٹرول ہو جائے گی دو انڈے لے لیں جیسے میں لکھا ہوا ہے کر لیں پھر چھے بجے قریب جب آپ واپس گھر آئیں سالات لے لیں چکن بیف جو کہنا چاہتے ہیں لے لیں جیسے میں پیس وزا دا لے لے سکتے ہیں لوبیا لے سکتے ہیں کلیجی لے لیں دل لے لیں اس طرح جو کرتے ہیں اور کھانے کے دس منٹ بعد ادھا گھنٹا پونہ گھنٹا واقضی کر لیں تو یہ شام چھے سات بجے سے صبح بارہ بے تک فاسٹنگ ہو جائے گی ان کی پروٹین کی کمی وہاں سے پوری ہو جائے گی جب چیزا بتایا تھا میں نے تو یہ ہو جائے گا یہ چھوٹیٹی مشینیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ یوٹیوب پہ چلے جائیں بے تاشا مل جائیں گے آپ کو یہ گھر میں رکھ لیں ادھا کلو ادھا جتنا کرنا فرش گرائنڈ کر لیں نیوٹرین ویلی زیادہ ہو جائے گی فائبر بہت زیادہ مل جائے گا آپ کو میں انشاءاللہ بھی مزید اس پہ میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میں کیٹو کے لیے روٹی کے لیے ورک کر رہا ہوں تو جوں ہی تھوڑا سا سمجھ آئے گی میں اس کو بنا دوں گا آپ کو یہ چھوٹیٹی مشینیں ہیں یہ سستی ہیں یہ خمیر ڈو کے لیے دیکھیں یہ بھی ایک مشین ہے چھوٹی سی یہ سارا ڈیٹا ہے دی اس کو خمیر کرنے کے لیے اس طرح کر کے آپ نے رکھ دینا ہے یہ پوری ویڈیو مل جائیں گے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں بے تاشاہ ویڈیو مل جائیں گا یہ چکی پرانے زمانے کی ہماری سٹون گرینڈ کہتے ہیں پتھر کی چکی پہ اس پہ ذرا وہ موٹا موٹا آ جاتا ہے یہ ساری دیکھیں آپ کر رہی ہے یہ کتنا فائن آٹا آ رہے یہ پھر اس کے بارے میں فریشری گرینڈ جو ہوگا تازہ اس میں بہت آ جائے گا یہ آپ ایک جسٹ آپ لیے ٹپ ہے اس میں مزید کام جائی رہے گا میرا تو یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ دیسی گندم کی آٹے کو خمیر کر لیں تو فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کارباڈیٹ کم ہو جائے گا اور فائبر تین چار گناہ بڑھ جائے گا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اچھا جی اللہ حافظ